نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آئر بیت رونندن ٹی وی پر میں رونندن اس بات تو چلیے دوستو آج ہم بالوں کو دونے کے لیے ایک چمتکاری مٹی لے کر آئے ہیں جس کا پریوگ پچھلے جمعانے میں بال دونے کے لیے کرتے تھے تو دوستو اس مٹی کا نام ہے بامی کی مٹی تو دوستو آج کل بڑھتے پردوسر کے کارن اور غلط کھان پان اور ترہ ترہ کے شابون سیمپو اور ترہ ترہ کے کیمیکلز کے کارن جلدی ہی بال سپیت ہو جاتے ہیں اور دوستو کچھ لوگوں کے سارے سر کے بال دیرے دیرے جڑ جاتے ہیں اور شرگنیا ہو جاتا ہے تو دوستو ان سبھی شوشیاں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہمیں ترہ ترہ کے شابون سیمپو اور ترہ ترہ کے کیمیکلز کا پریوگ بند کرنا پڑے گا اور دوستو پرانے جمعانے کے نسکوں کا پریوگ کرنا پڑے گا تو دوستو پہلے ہمارے گھروں میں دادی نانی پریوگ کرتی تھیں تو دوستو جو نسکہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی پرانہ ہیں تو دوستو آپ کو اپنے بالوں کو سوست رکھنا ہے تو اپنے بالوں کو رو جانا بامی کی مٹی سے دھونا پڑے گا تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بامی کی مٹی کہاں سے لائیں تو دوستو جو گام دیہانت اور جو جنگل کے ایریا ہیں ان میں آپ کو یہ بامی کی مٹی آسانی سے مل جاتی ہے جب آپ کبھی گومنے کے لیے جاتے ہیں تو دوستو اس مٹی کو وہاں سے آپ لاکر اپنے گھر رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس مٹی کو رو جانا تھوڑی سی پانی میں گلا کر اس مٹی کو بالوں میں اچھی طرح ملا لیں پھر دوستو اپنے بالوں کو ساپ پانی سے دھو لیں تو دوستو اس پریوں کو کرنے سے آپ کے بال گھنے لمبے اور ریسمی چبکدار ہو جاتے ہیں اور دوستو اپنے بالوں میں لگانے کے لیے کون کون شے تیل کا استعمال کر شکتے ہیں تو دوستو آپ اپنے بالوں میں لگانے کے لیے ناریل کے تیل کا استعمال کر شکتے ہیں اور دوستو آپ اپنے بالوں میں لگانے کے لیے بھرنگ راج کے تیل یا سنگ پسپی کا تیل بھی استعمال کر شکتے ہیں اور دوستو ساتھ میں آپ آملے کا تیل بھی استعمال کر شکتے ہیں تو دوستو ان چھوٹے چھوٹے پریوگوں کو کرنے سے آپ کے بال کبھی سفیت نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی آپ کے بال جڑیں گے اور نہ ہی آپ کے بال کبھی ٹوٹیں گے اور دوستو نہ ہی آپ کا سر کبھی گنجہ ہوگا تو دوستو ان پریوگوں کو جرور اپنا ہے تو دوستو بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اور کسی کے بھی کام آسکے جے آئر بیت جے بارت